بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کے ساتھ آج کا جو ڈالر کا اور ڈیال کا ریٹ ہجی مختلف بینکوں کے حساب سے اور آج کا جو ایکسچینج ریٹ رہا وہ شیئر کر دوں گا میں ویڈیو کا سٹارٹنگ میں ایک بات بولوں گا نکالوں سے ہوشیار بھائی میرے پاس ایک بھائی نے مکمل تفسیر سے مجھے اپنا قصہ سنایا وارس اپ کے اوپر پاکستان سے اور اس کے ساتھ کیا ہاتھ ہوا وہ رہی دو ہزار ریال بھائی میرا بندہ لے اڑا پاکستان میں یعنی کہ یہاں سے وہ پردیسی بھائی ہمارا گیا ساتھ چھٹی اور دو ہزار ریال اس کے بچارے کا نقصانوں کا دو ہزار ریال کا وہ بولتا ہے میرے ہاتھ سے لے گیا اچھا میں نے اس ویڈیو میں کیا بھی میں اس ویڈیو کے بعد ایک ویڈیو لگا دوں گا اس میں تفصیل سے آپ کو بتا دوں گا کہ ہم تمام پردیسی بھائی کبھی نہ کبھی تو یار گھر جا نہیں ہے ہم نے تو چھٹی جاتے رہتے ہیں یہ فائنل ایگزٹ تو بھائی آپ اس فراد سے بچیے گا جو پاکستان میں ایک نیا نیا چکر چلا دیا گیا ہے تو برحال جی پردیسی ویسے ہوتے بھولے ہی ہیں جب اپنے گھر واپس جاتے ہیں یقین مانے میں ایک دفعہ چلو آپ کو یہ بات بتا دوں معذرت آپ کے چند سیکر لے رہا ہوں میں میں نا خمیس مشیط میں کام کر رہا تھا مجھے گیا ہوئے تین سال تھے تین چار سال ایک بندہ چھوٹی گیا واپس آیا تو ایسے بیٹھے ہوئے تھے ہم تو بھائیوں کو کچھ بات ہوئی تو مجھے وہ بولنے لگا کہ ارفان تم کو نا بھائی تیرے جو بھائی ہیں اچھے لگتے ہیں لیکن ابھی تم کو وہ زیادہ اچھے لگ رہے ہیں کیونکہ تم پردیس میں بیٹھے ہوئے ہو جب تم گھر چلے جاؤ گے نا پھر تم کو صرف اچھے لگیں گے کیوں بھائی دیکھیں وہ بولتا ہے جب بندہ آپس میں درمیان میں بیٹھتا ہے نا گپے شپے لگاتا ہے تو اس ٹائم یہ بات آپ کے ساتھ اس لیے کر رہا تھا صرف ہم پردیس میں جو بیٹھے ہوئے ہیں ہمیں بالکل وہاں پر اشتہ دار دوست بھائی حباب بہت اچھے لگتے ہیں یہاں پر بیٹھ کر جب بندہ ان کے درمیان میں جاتا ہے نا تو اس ٹائم ان کی جب باتیں سنتا ہے تو جو معاملت دیکھتا ہے تو پھر بندے کا دل دھکتا ہے برحال جی ریٹ کے مطلق بات کر لیتے ہیں آج کا ڈالر کا ریٹ آپ کے سامنے دو سو اناسی روپے پچاس پیسے اور کچھ بھائی جو بور رہے تھے دو سو اناسی روپے دس پیسے پر آ گیا ہے ڈالر بھائی یہ ریٹ آپ کے سامنے ہے آج پھر ڈالر میں اضافہ آؤ دیکھنے کو ملا جی اگر ریا ریٹ کی بات کریں تو آپ کو اوپن مارکیٹ کا ریٹ دکھا رہا ہوں میں چوہتر پچوالیس پیسے یہ اچھ بیل کا ہے اگر آپ اس کے علاوہ باہر کسی ایجنٹ سے ایکسچینج کروائیں گے تو آپ کو اس سے بھی زائد ملے گا اگر ہم بات کر لیں ایکسچینج ریٹ کی تو بھائی وہ آپ کے سامنے ہے چوہتر پچوالیس پیسے اس میں بھی اضافہ دیکھنے کو ملا جی اور انڈیا بائیس چودہ بنگلدش ٹکہ انتیس ٹکے چھالیس پیسے جس میں بیس تیس پیسے کا اضافہ ہوا ہے اچھا مختلف بینکوں کے حساب سے اگر ہم بات کریں تو ان میں بینک جزیرہ یعنی کہ فوری بینک ان کا آج کا ریٹ بھائی چوہتر پیسے ہو چکا ہے دس سترہ اور تیس ریل فیس کے ساتھ دس سے پندرہ پیسے کا اضافہ ہو ان کے ریٹ میں اگر ایس ٹی سی پیسے کی بات کریں تو تیہتر روپے پچاسی پیسے یہ ان کا آج کا ریٹ ہے بھائی یہ آج کا ریٹ ہے دس سترہ اور تیس ریل فیس کے ساتھ ویسے کل ایک بھائی نے مجھے ویڈیو کے شاید نیچے شاید کمینٹ کیا ہوا تھا وہ مجھے بول رہے تھے کہ اجدہ کے کسی بینک سے وہ مجھے ایریا بھی بتا رہے تھے وہاں سے چوہتر ریل لگا ہے راجی کا اگر ہم ویسٹرن یونین کی بات کریں تو ان کا آج کا ریٹ تیہتر روپے اسی پیسے ہے دس سترہ اور تیس ریل ان کی بھی فیس ہوتی ہے اگر منی گرام کی بات کریں تو تیہتر روپے اٹھتر پیسے منی گرام کا ریٹ ہے ان کی بھی دس سترہ اور تیس ریل فیس ہوتی ہے اگر ہم ٹیلی منی یعنی کہ اے این بی بینک کی بات کریں تو بھائی ان کا جو آج کا ریٹ ہے وہ تیہتر روپے بیاسی پیسے ہے دس سترہ اور تیس ریل ان کی بھی فیس ہوتی ہے اگر آپ انجاز بینک سے بھائی سینٹ کرنا چاہا رکھے ہیں تو انجاز بینک آج کا ایڈ دے رہا ہے 73 روپے 92 پیسے اچھا ریٹ ہے 10-17 اور 23 ریل فیس ہوتی ہے جی ان کی بھی اور اگر ہم بات کر لیں کوئیٹ پے کی تو بھائی کوئیٹ پے کا جو آج کا ریٹ ہے وہ 73 روپے 89 پیسے ہے 10-17 اور 23 ریل فیس کا ساتھ اگر آپ فرینڈی کا ثروب بھیجنا چاہا رکھے ہیں تو فرینڈی والے بھائی جو آج کا ایڈ دے رہے ہیں 73-98 یعنی کہ 74 ہی بھول رہے ہیں اور ان کی بھی 10-17 اور 23 ریل فیس ہے لاست میں ویڈیو کے بھائی دو چار دن ویٹ کر لیں میرے حساب سے الیکشن سرکی اوپر پاکستان میں ریال میں اور ڈالر میں اضافہ دیکھنے کو ملے گا آنے والے یعنی کہ الیکشن کے بعد والے دنوں میں ریال میں مجھے لگتا ہے اچھا خاصا اضافہ ہوگا بھائی دیکھتے آنے والے جنہوں میں کیا بنتا ہے فائدہ ہی ہوگا نقصان نہیں ہوگا